غلامانِ قازمی و بیت الاتحار کی جانب سے حضورِ سرورِ کائنات کی یومِ ولادت کے موقع پر مناخدہ جلسے کا ناندر کے ہر مسلمان کو بے چینی سے انتظار رہتا ہے جناب عبدالعظیم خادری القازمی نے ایک پریس کانٹرنٹ سے اس ماہ مناخد ہونے والے جلسے روحانی کی تفصیلات بتلائی آپ نے کہا کہ ہر سال کی طرح انسال بھی شہزادِ حضورِ پرنور زبنِ خطیب مولانا الہار سید آلی مصطفی صاحب خادری المعروف سید علی پاشا اپنا پرنور خطاب فرمائیں گے عبدالعظیم خادری القازمی نے مزید کہا کہ اس پرنور روحانی جلسے کی نظامت محمد توفیق صاحب خبلِ خادری القازمی خطیب و امام مسجدِ رحمت نگر فرمائیں گے جبکہ محمد عبدالماجد صاحب خادری القازمی خطیب و امام مسجدِ عارفین تلاوتِ کلامِ پاک کی سعادت حاصل کریں گے جبکہ حمادی برادران ناتِ رسول کا نظرانہ پیش کریں گے اس جلسے پاک کا اختتام پر نیازِ شریف کا احتمام بھی کیا گیا ہے انور گارڈن میں پچیس اکتبر بروزِ منگل بعد نمازِ عشاء یہ مجلس مناخد ہوگی اہلِ بیت اتھار و غلامانِ قازمی ناندیر نے امت المسلمین سے اس روحانی و متبرک جلسے میں شرکت کی اپیل کی انٹرنیشنل صوفی سکولر مولانا سید عالی مصطفی خادری القازمی کی روح پرور خطاب کو سننے کا سنہرہ موقع فراہم کیا گیا ہے اس لئے بڑی تعداد میں مسلمان ناندیر اس روحانی مجلس میں شرکت فرما کر ایسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بارگاہِ اہلِ بیت اتھار میں اپنی سچی عقیدت کا ثبوت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو تمام برادر اسلام کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک روزہ عظیم الشان جلسہ با عنوان جشنِ عیدِ ملاد النبی و عظمتِ اہلِ بیتِ اتھار کانفرنس الحمدللہ یہ گیاروہ جلسہ ہے جس میں ہمارے پیرو مرشد آلِ رسول شہزادِ غوثِ عظم جان عشین حضورِ خطیبِ دکن سید آلِ مصطفی خادری الموسوی الجیلانی المعروف علی پاشا سرکار کی آمد ہے ان کی آمد کے سلسلے میں عظیم الشان ریلی کا بھی انتظام کیا گیا ہے ریلی کا وقت ہے پچیس اکٹوبر بروز منگل تو پہر دو بجے با مقام فروڈ مارکٹ پر سب کو جمع ہونا ہے وہاں سے استقبال ریلی نکلیں گی جو مال ٹیکڑی بریج ہوتے ہوئے دیگلور ناکہ چورستے سے پھر برکت کمپلیکس پر آئیں گی برکت کمپلیکس سے نیکلیس روٹ پر آ کر ہمارے مکان پہ یعنی الحاج عبدالعظیم سعودہ گر کے مکان پہ ریلی کا اختتام ہوگا اور اس کے بعد پچیس اکٹوبر بروز منگل بعد عشاء عظیم الشان جلسہ جلسہ جشن عید ملاد النبی و عظمت اہل بیت اتھار جس میں علی پاشا سرکار کا خصوصی بیان ہوگا جلسے کا وقت ہے بعد نماز عشاء مقام انور گارڈن جس میں ہمارے پیرزادے کا روحانی و عرفانی بیان ہوگا تمام برادران مسلمان اور تمام عاشقان رسول وہ تمام عاشقان اہل بیت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جلسے میں آ کر شرکت فرما کر اپنے ایمان کو تازگی عطا فرمائے الحمدللہ یہ شہر ناندیڑ والوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر ایسے اللہ والوں کی آمد ہو رہی ہے آپ لوگ کونسی بھی جماعت سے رہن دو آپ کونسے بھی تنظیم سے جڑے رہن دو یہ سب کے لئے ایک بہت ہی خوش نصیب موقع ہے یہ موقع کا آپ لوگ پورا فائدہ اٹھائے اور اپنے ایمان کو تازگی عطا فرمائے اس میں جو بیان ہوں گا علی پاشا سرکار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور ان کی آل کی عظمت پر بیان ہوں گا تو آپ اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ جلسے کے تعلق سے اطلاع دے اور جلسے میں کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں اس جلسے میں الحمدللہ جلسے سے بیان سے قبل مشہور نات خان حمادی بردرس کی بھی آمد ہے اور انشاءاللہ جلسے کے بعد نیاز کا بھی احتمام رکھا گیا ہے تو نیاز کا کھانا تناول فرما کے ہمیں شکریہ کا موقع دے جزاک اللہ خیر یہ جو تنظیم سگانے لہ بیت اتحار وہ غلامہ نے قاظیم ناندیڑ جو ہے لگاتار الحمدللہ گیارہ سالوں سے اپنے کام کو انجام دیتے آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ میں جو ہمارے پیر بھائی ہے مجاہد خادری شہباز خادری مولانا توفیق خادری عمران خادری نومان خادری یہ تمام کے ان لوگوں کے کوششوں کاوشوں سے الحمدللہ گیارہ جلسہ جو جشنید ملاد النبی وہ عظمت اہل بیت اتحار کانفرنج جو لیا جا رہا ہے انشاءاللہ تو تمام لوگوں سے میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ جلسے میں شرکت فرماکر صحابہ دارہ ناصل کریں اور الحمدللہ یہ تمام ہمارے جو سرپرست جو ہیں الحج عظیم سیٹ سوداگر خادری کہ ان کے ہم جو بولے ہوئے کوششوں سے ہم لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں الحمدللہ تو ان کے کوشش ہمارے ساتھ لگاتار رہتی ہے اللہ سے ہم دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سوروں پہ سادہ دائم و خیم رکھے اپنے شہر سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لئے جوڑے رہیں میری آواز نیوز ٹوئنٹی پور لائف کے ساتھ اور میری آواز نیوز ٹوئنٹی پور کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں